ریکارڈنگ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے پڑھیں گے پینکریاز کی سکریشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو پینکریاز کی سکریشن ہیں اس میں اس نے سب سے بڑی پہلے سب سے خطرناک لائن اس نے پہلی بات میں لکھتی ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کا نام پینکریاز کی سکریشن جو پینکریاز ہوتا ہے پینکریاز ہمیں کیا کیا سکریٹ کراتا ہے پینکریاز ہماری باڈی میں کیا کیا چیزیں سکریٹ کراتا ہے تو جو پینکریاتک سکریشنز ہوتی ہیں اس نے پہلی لائن میں بڑی خطرناک ایک بات لکھتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو پینکریاتک سکریشنز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں آئیسو ٹونک ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں آئیسو ٹونک فلیوڈ ہوتا ہے مطلب کہ جو ہماری باڈی کا فلیوڈ ہوتا ہے اس سے تقریباً اس کا جو الیکٹرولائیڈ بیلنس وہ سیم ہوتا ہے یہ آئیسوٹونک ہوتا ہے ہمارے بوڈی فلیوڈ سے تو it is آئیسوٹونک فلیوڈ لیکن اگر لو فلو ہو اگر کیا ہو لو فلو ہو تو کیا ہوگا اگر لو فلو ہو تو آپ کا جو کلورائیڈ ہے وہ ہائی ہوگا آپ کا کلورائیڈ کیا ہوگا ہائی ہوگا اور اگر آپ کا ہائی فلو ہو اگر کیا ہو ہائی فلو ہو تو کیا ہوگا آپ کا جو بائی کاربونیٹ ہے جو بائی کاربونیٹ ہے وہ ہائی ہوگا اور کلورائیڈ کیا ہوگا لو ہوگا تو اگر ہائی فلو ہے تو ہائی بائی کاربونیٹ ہوگا ٹھیک ہے ہائی بائی کاربونیٹ ہوگا اور لو کلورائیڈ ہوگا لیکن اگر آپ کا لو فلو ہے تو ہائی کلورائیڈ ہوگا اور لو بائی کاربونیٹ ہوگا اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بتمیزی ہے مطلب اس کی تو ہمیں کھا کھا بھی سمجھ نہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے ہم اس کی بات بات میں کرتے ہیں کہ میں آپ کو گراف سمجھاؤں گا پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی فیلحال اس کو یہی پہ چھوڑ دو ہم اس کی بات دوبارہ کرتے ہیں تو اس کے جو انزائمز ہیں اس کے انزائمز بالکل آسان سے انزائمز ہیں اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم جو زیادہ ٹائم ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے یہ جو پہلی خطرناک لائنے کے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو ذرا ہم چلتے ہیں اور سب سے جو پہلا انزائم ہے that is your alpha amylase that is your alpha amylase جو alpha amylase ہوتا ہے یہ آپ کا پینکریاز بناتا ہے یہ آپ کا کیا آتا ہے پینکریاز بناتا ہے اور جب ہم کھانا کھاتی ہیں ہم کوئی شوگر کھاتی ہیں ہم میٹھا کھاتی ہیں ہم starch کھاتی ہیں تو کیا آتا ہے جو alpha amylase ہوتا ہے یہ release ہوتا ہے ہمارا pancrease دیجشن کراتا ہے اب ذرا مجھے سارے یہ بھی بتاجئے کہ سٹارٹس کس چیز میں زیادہ ہوتی ہے اب وہ ڈیلی چیز یو آ یوز کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو جی ذرا بتانا مجھے کہ سٹارٹس سٹارٹس کی دیجشن کے لیے alpha amylase کو ہے لیکن کس میں زیادہ ہوتی ہے جو ہماری سٹارٹس ہوتی ہی آلو میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہم آلو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آلو میں کیا ہوتی ہے سٹارچ ہوتی ہے اور سٹارچ کو ڈجسٹ کرنے کے لئے کون سا انزائم ہوتا ہے that is your alpha amylase اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب سکریٹ ہوتا ہے تو یہ اپنی ایکٹیف فارم میں سکریٹ ہوتا ہے سکریٹیڈ ان ایکٹیف فارم سکریٹیڈ ان ایکٹیف فارم جو پینکریاز ہے اس کی ایکٹیف فارم میں بناتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم آلو کھاتے ہیں آلو میں کیا آتی ہے سٹارچ ہوتی ہے اور alpha amylase کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے سٹارچ کی ڈجیشن کرانی ہوتی ہے اس کے بعد second number پہ آپ کا ایک انزائم ہے جسکا ہم کہتے ہیں liپیز جسکا ہم کیا کہتے ہیں liپیز تو اس کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ it is liپیز تو اس کا کام کیا ہوگا فیٹ ڈجیشن یہ کیا کراتا ہے فیٹ ڈجیشن کراتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کراتا ہے فیٹ کی لپیٹز کی ڈجیشن کراتا ہے اس کے بعد آپ کا تیسرے نمبر پہ ایک انزائم ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں proteases enzyme ٹھیک ہے protease تو اس کے نام سے ہی میں پتا چال رہا ہے کہ یار یہ protease ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا protein کو توڑے گا اب جو proteases ہے اس کے آگے different مطلب classes ہیں اس کے different enzymes آگے جو proteases ہیں یہ ایک broad category ہے اور اس میں ہم ڈالتے ہیں ایسے enzyme جو کہ protein کو توڑتے ہیں تو جو proteases ہیں ان کا کام کیا آتا ہے protein digestion جو protein ہم کھاتے ہیں جو ہم گوشت کھاتے ہیں جو protein ہوتی ہے اس کو کون توڑتا ہے سب سے پہلے ہمارا اس کے اوپر پیپسینوجن پیپسین ایکٹ کرتا ہے اور اس کو چھوٹے مولیکول میں لے کے آتا ہے اس کو پولی پپٹائیڈ میں لے کے آتا ہے مطلب ہم پروٹین کھاتے ہیں تو جب ہم اس کے اوپر ہمارا وہ پیپسین ایکٹ کرتا ہے تو اس کو چھوٹے مولیکول میں توڑا جاتا ہے پولی پپٹائیڈ میں یا different peptides میں اور اس کے بعد جب وہ ہمارے ڈیوڈنم میں پہنچتے ہیں تو ہمارے پروٹین کے اوپر کام کرتے ہیں اور پروٹین کو بلکل چھوٹا چھوٹا توٹ دیتے ہیں ڈائی پپٹائیڈ میں یا پھر ہمارے امائنو ایسیڈز میں تو یہ کام کون کرتا ہے اس میں ہوتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں تو سب سے آپ کا مشہور زمانہ یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے ٹرپسن پلس کیمو ٹرپسن ٹھیک ہے کائیمو ٹرپسن ٹرپسن اور کائیمو ٹرپسن اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی کاربوکسی پپٹی ڈیز کاربوکسی پپٹی ڈیز تو یہ سارے آپ نے یاد رکھنے ہیں اس میں اگر آپ کو سارے بھول جائیں تو آپ نے ٹرپسن اور کیمو ٹرپسن لازمی یاد رکھنے ہیں تو کاربوکسی پپٹی ڈیز جو پپٹی ڈیز ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے یہ بھی پروٹین کو توڑتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے پروٹین کو توڑتا ہے لیکن یہ جو سارے ہیں یہ سارے جین ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں جین ہیں مطلب کہ they are secreted by they are secreted as pro enzyme they are secreted as they are secreted as pro enzyme pro enzyme کا مطلب کیا ہے کہ they will be in the form of zymogen they will be in the form of zymogen اور zymogen کالی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے لفظ کی end میں جین آ جائے تو وہ انسان نہیں ہوگا وہ جین ہوگا اور وہ کیا ہوگا inactive ہوگا جو سب سے end پہ اگر کیا آ جائے مطلب کسی بھی enzyme کے end پہ zymogen آ جائے تو وہ کیا ہوگا inactive form میں release ہوگا تو اس میں کیا ہوگا refer کرو tripcinogen ہے chemo tripcinogen ہے تو یہ کیا ہوں گے inactive form میں ہوں گے اور جب یہ release ہوں گے تو اس کے بعد different چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ ہم پڑھتے ہیں آنکے جا کے اور وہ ان کو کیا کر دیتے ہیں activate کر دیتے ہیں تو جو آپ کے proteases enzymes ہیں proteases enzymes ہماری اللہ تعالیٰ نے inactive form میں بنائے تاکہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اگر دیکھیں اگر یہ ہمارے active form میں ہوتے تو یہ ہمارے پینکریاز کو ریجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو inactive form میں release کروایا تاکہ کیا ہو تاکہ یہ جو enzymes ہیں یہ تاکہ enzymes ہمارے پینکریاز کو حام نہ پہنچا سکیں اس کے لئے خطرناک ثابت نہ ہو تو they are treated as pro enzymes اور جن کو ہم کیا کہتے ہیں zymogen کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی ہوتایا تھا کہ جس بھی protein کے end پہ gen آ جائے مطلب وہ جن ہے انسان نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی وہ ہمیشہ inactive ہوگی اور وہ بعد میں active ہوگی جب اس نے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہوگا تو this is all about proteases اس کے بعد آپ کا ایک important hormone ہے جو کہ آپ کو لازمی اس کا concept ہونا چاہیے that is your tripcinogen that is your tripcinogen جو tripcinogen ہوتا ہے یہ اس کے end پہ جن آ رہا ہے تو جن کا مطلب کیا ہوتا ہے inactive تو یہ کیا ہوگا inactive ہوگا یہ کس کی inactive form ہوگی tripcin کی so it is converted to it is converted to tripcin it is converted to tripcin جو کہ اس کی کیا ہے active form ہے مطلب کہ جو آپ کا tripcinogen ہے آپ کا pancreas کیا بنائے گا tripcinogen بنائے گا اور وہ بعد میں tripcin میں convert ہو جائے گا جو کہ کیا ہے اس کی active form ہے جو کہ اس کی کیا ہے active form ہے اوکی ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار جو tripcinogen ہے جب یہ release ہوگا تو یہ کس میں convert ہو جائے گا tripcin میں لیکن اس میں آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ٹرپسین ہے ٹرپسین کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے ٹرپسین کو آپ کے اللہ بھلا کرے ایکٹیویٹ کون سی دو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں دو ہمارے پاس سیکٹرز ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ٹرپسین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں میں کیا آتا ہے ٹرپسین پہ سب سے پہلی کون سی چیز ٹرپسین پہ ایکٹ کرتی ہے that is your activation of other دیکھیں ہاں سوری جو ٹرپسین ہوگا یہ کیا کرے گا یہ ہمارے دو چیزوں کے ایکٹیویٹ کرے گا جو ٹرپسین ہے بھاگا بھاگا اپنے دوسرے پرو انزائمز کے پاس جائے گا جس میں کیمو ٹرپسین آتا ہے الاسٹیز آتا ہے کاربوکسی پیپٹی ڈیز آتا ہے یہ سارے ان کے پاس دوڑا دوڑا جائے گا اور ٹرپسین کیا کر دے گا ان انزائمز کو ایکٹیویٹ کرے گا تو جو ٹرپسین ہے پہلا کام کیا کرتا ہے یہ ایکٹیویشن کراتا ہے کس کی ایکٹیویشن کراتا ہے ایکٹیویشن آف ایکٹیویشن آف ایکٹیویشن آف ادر پرو انزائمز جو ہمارے ادر پرو انزائمز ہیں ان کی یہ کیا کراتا ہے ایکٹیویشن کراتا ہے ہمیں یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ جو ٹرپسین ہے یہ کیا کرتا ہے ایکٹیویشن آف ادر پرو انزائمز کراتا ہے لیکن جو آپ کا ٹریپ چین ہے یہ اور کیا کرتا ہے یہ ایک کلیو کر دیتا ہے aconیو کا مطلب کیا ہوتا ہے توڑنا تحت کلیو ماٹاتا کاٹ کرتو دینا یہ پنک کاٹ دیتا ہے جس طرح ہم کہہتے ہیں ہم نے کسی توٹے کے پنک کاٹ دیچ پنک کاٹ دی یہ کیا کرتا ہے کمک کرتا ہے Crunch cream Launch gibt اس کو غور کریں AScasq gratuite constant molecules Legend cup Cuando شورٹ ہم بات کریں تو جو ٹرپسینو جینا ہے جو اس کی ان ایکٹی فارم ہے اس کو بھی یہ کیا کراتا ہے کنورٹ کرتا ہے اس کی ایکٹی فارم میں تو جب اس کے یہ پنک کٹ دے گا جو اس میں ایکسٹر مولیکیوز سے اس کو کٹ دے گا تو جو ہمارا ٹرپسینو جینا ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا ٹرپسین میں تو اگر ہم اس کو سادہ سادہ لفظوں میں بات کریں تو سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹرپسین ہے یہ دو کام کرتا ہے یہ پہلا کام کیا کرتا ہے کہ جو اس کے دوسرے پرو انزامز ہیں جس میں آپ کا ساری یہ آجاتے ہیں کیمو ٹرپسن آجاتا ہے الاسٹیز آجاتا ہے آجاتا ہے کاربوکسی پپٹی ڈیز آجاتا ہے ان کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کا ٹرپسین Position ہے اس کے یہ پانک کار دیتا ہے اس کے جب یہ پانک کار دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں سے اڈیشنن مولیکیوز کو یہ ڈلیٹ کر دیتا ہے جب ascent molecules delete ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا جو ہمارا trip cinogen ہے وہ convert ہو جاتا کہ اس میں اس کی active form ہے that is your trip cin that is your trip cin that is your trip cin okay اس کے بعد اس نے لکھا ہو ہے کہ جو آپ کا trip cinogen ہے یہ جو آپ کا trip cinogen ہے جو آپ کا trip see nos میں لکھا ہو ہے اس نے کہ جو آپ کا trip see nos یہ convert ہوتا ہے کس میں convert ہوتا ہے trip cin میں آر یہ کام کون سا انجام دیتا ہے تو اس میں آپ کی ہوتی ہے انٹیرو کائنیز انٹیرو پیپٹی ڈیز یہ اہم بات ہے کیا ہوتے ہیں ایک انزائم ہوتا ہے انٹیرو انٹیرو کائنیز انٹیرو کائنیز اور دوسرا انزائم کون سا ہوتا ہے انٹیرو پیپٹی ڈیز انٹیرو پیپٹی ڈیز یہ دونوں انزائم کیا کرتے ہیں یہ دونوں انزائم ہمارے شروع والے ٹرپسینوں جن کو کنورٹ کرتے ہیں کس میں ٹرپسین میں جب ٹرپسین بنتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اپنے ہی trypsinogen کو اور زیادہ کیا کر دیتا ہے activate کر دیتا ہے اور زیادہ یہ کیا کر دیتا ہے activate کر دیتا ہے دوبارہ سنیں اس بات کو دیکھیں آپ نے کھانا کھایا آپ نے جب کھانا کھایا تو جو آپ کا brush border تھا جو brush border تھا intestine کا اس میں جو enterokinase اور enteropeptidase تھے انہوں نے شروع والے trypsinogen کو convert کر دیا کس میں trypsin میں لیکن جیسے ہی trypsin کی تھوڑی سی amount بڑھی اس نے کیا کیا یہ جو trypsin تھا trypsinogen تھا اس کو اور زیادہ activate کر دیا اس کی اور activity بڑھا دی اس کے پنک کاٹ دیا اس کے جو extra molecules اس کو کاٹ دیا جو کیا ہوا کہ اس کو ہم کیا سکنا ہے کہ یہ positive feedback ہے مطلب کہ جیسے جیسے آپ کا trypsin بڑھ رہا ہے وہ trypsinogen کو اور convert کر رہا ہے کس میں trypsin میں it is example of positive feedback اور آپ کی information کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کی body میں most probably جو feedback چل رہا ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے that is your negative feedback آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم زیادہ تر negative feedback پڑھتے ہیں ہماری body میں لیکن جو positive feedback ہے اس کی بہت کم مثالیں آپ کو ملتی ہیں اور اس کی مثال ایک آپ کو یہ بھی ملتی ہے کہ جو trypsin ہوتا ہے یہ اپنی ہی conversion کو بڑھاتا ہے اپنی conversion کو یہ کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں positive feedback تو آپ کی body میں جو positive feedback ہے یہ بہت کم ہے کافی مثال examples ہیں اس کی اور ان میں سے ایک example یہ ہے آپ کی tipsin والی لیکن آپ کو جو negative feedback ہے وہ بہت common ملے گا ٹھیک ہے تو مجھے شاہ بات جلدی سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تینوں enzyme سمجھ آ گئے ہیں بک سے بک نے جو لکھا ہوئے سمجھ آ دے گی پھر میں آپ کو ایک دو ایکسٹر بات نکراتا ہوں بلکل آسان سی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے چلیں جی اوکے سب کو سمجھ آ چکی اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو بتا دے میں اس کو repeat کر دیتا ہوں بیسے ہے یہ آسان ہے بلکل سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اچھا جی اب آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو سارا کچھ enzyme کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے لیکن ہمیں یہ بتائیں اچھا میں آپ سے نیکس سوال کرتا ہوں دیکھیں فرض کرو کہ یہ کیا ہے ہماری سٹمک ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کیا آ رہی ہے آپ کی سٹمک کی طرف ایسے ہی ہے اور ایک اور artery ایک اور vein ہے اور vein کیا ہے vein آپ کی اس سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کی artery آپ کی سٹمک میں آ رہی ہے اور جو آپ کی vein ہے وہ سٹمک سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے سٹمک سے نکل رہی ہے اوکے اب آپ نے مجھے پہلے تو یہ بتائیں شاہ باش کہ اگر میں ان دونوں کی pH چیک کروں میں نے پہلے artery کی pH چیک کی مجھے پتہ چل گئے کہ artery کی pH اتنی ہے جو vein ہے gastric vein اس کی جب میں نے pH چیک کی تو مجھے پتہ چل گئے کہ vein کی pH اتنی ہے مجھے تو آپ نے پہلے سوچ کہ یہ بتانا ہے کہ pH زیادہ کس میں ہوگی vein کی pH زیادہ ہوگی یا artery کی pH زیادہ ہوگی جی vein کی pH زیادہ ہوگی یا artery کی پیچ زیادہ ہوگی artery melkline vein کچھ کہہ رہے ہیں artery اور کچھ کہہ رہے ہیں vein یہ تو مطلب کافی 50-50 مطلب کافی سخت مقابلہ ہوگیا دونوں کے vein میں HD کو ہوگا vein کی pH زیادہ ہوگی چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ بلکل ایک basic concept ہے لیکن اس کے اوپر پورا u world کا question میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں دیکھیں جو stomach ہے stomach میں کیا بننا acid بننا ایسے stomach میں کیا بننا acid بننا ایسیڈ تب ہی بنے گا جب ہماری pH لو ہوگی پی ایچ اگر لو ہوگی تو کیا ہوگا ہماری body میں acid ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے اب فرض کرو فرض کرو کہ ہم نے کسی جگہ سے bicarbonate کو remove کر لیا bicarbonate کو کیا کر لیا remove کر لیا تو کیا ہوگا وہاں پہ acid زیادہ بن جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ acid بہت زیادہ بن جائے گا یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں میں اس کو آسان جبان میں سمجھتے ہیں دیکھیں جو آپ کی artery ہے اس میں فرض کریں کہ ایک hydrogen آ رہا ہے اور ایک ہی کیا آ رہا ہے bicarbonate آ رہا ہے ایک ہی hydrogen آ رہا ہے اور ایک ہی bicarbonate آ رہا ہے اچھا اب میں نے acid بنانا ہے stomach میں میں نے acid بنانا ہے stomach میں تو میں کیا کروں گا یہ جو آپ کی hydrogen ہے جو hydrogen hydrogen کو تو میں stomach میں لے آوں گا hydrogen کو تو میں کیا کروں گا stomach میں قید کر دوں گا باقی آپ کا کیا بچ جائے گا باقی آپ کا bicarbonate بچ جائے گا تو آپ کا جو blood واپس جا رہا ہوگا it will be rich in bicarbonates it will be rich in bicarbonates تو اب مجھے سوچ کے بتانا کہ پی اچ زیادہ کس میں ہوگی پی اچ زیادہ کس میں ہوگی وین میں ہوگی آرٹری میں ہوگی جی جو لاوے نہیں بول رہے وہ بھی بول لیں زیمت کرے تھوڑی سی پی اچ زیادہ کس میں ہوگی آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ جو وین ہوگی وین میں پی اچ زیادہ ہوگی آپ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی دیکھو فرض کرو یہ کیا ہے آرٹری ہے یہ کیا ہے آرٹری ہے اور یہ کیا ہے آپ کی سٹمک ہے اور یہ کیا ہے وین ہے ایسے یہ اب میں نے کیا کیا یہاں پہ ہائیڈروجن اور آپ کا جو بائی کاربونیٹ فرض کرو فرض کرو کہ وہ دونوں بیلنس میں جا رہے تھے میں نے کیا کیا میں نے جب یہاں پہ ایسیڈ انوارمنٹ بنایا تو میں نے یہاں پہ ہائیڈروجن کو قید کر دیا پھر اگر میں ہائیڈروجن کو قید کروں گا سٹمک میں بلڈ سے نکال کے تب ہی میرا ایسیڈ بنے گا تو باقی کیا رہ جائے گا میں نے ایسیڈ کو ریموو کر دیا ایسیڈ کو میں نے کیا کیا بلڈ سے ریموو کر دیا اور باقی میرا کیا رہ گیا بائی کاربونیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا بائی کاربونیٹ زیادہ ہوتا ہے تو کیا پی ایچ انکریز ہو جاتی ہے پی ایچ کس کی طرف چلی جاتی ہے بیسی کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کا انصر یہ ہے ہائیٹروجن ہوتا ہے اس کا ہم سٹمک میں لے آتی باقی ہمارا بائی کاربونیٹ بہ جاتا ہے تو چونکہ بائی کاربونیٹ ہماری وین میں زیادہ ہوتا ہے تو وین میں بائی کاربونیٹ زیادہ ہونے کی بجانے سے جو ہماری گیسٹرک وین ہوتی ہے مطلب کہ جو ہماری پورٹل سسٹم ہے اس کی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر دیکھیں یہ موسٹی سٹمک میں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سٹمک میں ہی ایسیڈ بان رہا ہے سٹمک میں ایسیڈ بان رہا ہوتا ہے تو یہ موسٹی سٹمک میں ہی ہوگا موسٹی یہ کیا ہوگا سٹمک میں ہوگا اوکے جی اب ہم واپس اپنے ٹوپی کی طرف آتے ہیں اور آپ کی بہت خطرناک سی لائن لکھی ہوئی ہے جو بڑے لوگ کو کنفیوز کرتی ہے جب لو فلو ہوتا ہے جب کیا لو فلو ہوتا ہے تو آپ کا جو پینکریاتک جوس ہے اس میں کلورائیڈ ہائی ہوتا ہے اور جب آپ کا ہائی فلو ہوتا ہے تو اس میں بائی کاربونیٹ سے زیادہ ہوتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی کا سمجھ نہیں آئی تو اب فرض کرو کہ آپ نے کھانا کھایا جب آپ نے کھانا کھایا تو کیا ہوا آپ کا ہارمون سکریٹ ہوا جس ہم کہتے ہیں سکریٹین جس ہم کیا کہتے ہیں سکریٹین کہتے ہیں سکریٹین کیا کرے گا سکریٹین جائے گا ہمارے اس پینکریاز کے اوپر اور پینکریاز کو کیا کہ بائی کیا ہیں آپ پینکریاز سیل ہیں یہ آپ کی بڑی پیاری سی ڈائیگرام ہے تو یہ کیا ہے آپ کے پینکریاز سیل ہیں یہ پینکریاز جوس بنانا ہے اب پینکریاز جوس میں ہم دو چیزوں کی بات کریں گے بائی کاربونیٹ کی اور کلورائیڈ کی بائی کاربونیٹ کی اور کلورائیڈ کی بات کریں گے اس میں سوڈیم اور پٹاشیم بھی ہوتا ہے اس کو بات دیکھ دیکھو آپ کے جو پینکریاز سیل ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک کو ٹرانسپورٹر ہوتا ہے یہ آپ کا کو ٹرانسپورٹر ہے اس نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا بلاڈ ہے یہ کیا ہے بلاڈ دیکھو جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا سکریٹن ڈلیز ہوگا سکریٹن آ کے کس کے اوپر لگے گا اس کو ٹرانسپورٹر کے اوپر یہ کیا کرے گا اس کو ٹرانسپورٹر کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دے گا ایسے ہی ہے نا اب جو کو ٹرانسپورٹر سہاب ہیں یہ کیا کریں گے یہ بلڈ سے بائیکاربنیٹ کو اٹھائیں گے بلڈ سے بائیکاربنیٹ کو اٹھائیں گے اور کس میں لے آئیں گے ہمارے پینکریٹک جوز میں اور کلورائیڈ کو کلورائیڈ کو پینکریٹک جوز میں سے اٹھائیں گے اور کس میں لے آئیں گے ہمارے بلڈ میں ہم کہہ سکریٹین ہوتا ہے جب بھی سکریٹین آئے گا ہمارا بائیکاربنیٹ کا لیول ہمارے پینکریٹک جوز میں زیادہ ہوگا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ آگئی ہے لیکن فلو والی بات اب بھی سمجھ کیسے ہو جاتا چلیں جی سمجھ آگئی ہے میں آپ کو ڈائیگرام بھیجوں گا بھی یہ گروپ میں اچھا اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے لیکن اب فلو والی بات جو فلو والی بات یہ ہے جب آپ پینکریٹک جوز سلو سلو موو کر رہا تو یہ آئیسو ٹونک ہوتا بلکل ہمارے جو بلڈ کی کنسٹریشن اس کی آئیسو ٹونک ہوتا بلکل اس کی برابر کنسٹریشن ہوتی ہے لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا سکریٹین کیا کرتا سکریٹین اس کے فلو کو بڑھا دیتا ہے ظاہری بات ہے جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمیں پینکراتک جوز چاہیے تاکہ ہمارے وہ دیجشن ہو سکے تو اس میں فلو زیادہ ہو جاتا ہے جب فلو زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا جو سکریٹین ہوتا ہے یہ بلڈ سے اٹھا کے کس میں لیاتا ہے اور کلورائیڈ کو واپس لیاتا ہے اب آپ ایک یہ گراف ہے مطلب یہ y x 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 سوڈیم جو آہوگا سوڈیم کی کنسنٹریشن سیم رہے گی تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ y axis کی طرف ہم نے کنسنٹریشن لیے تو y axis کی طرف آپ کا x x x x x x x x x зیم x x x x x x x x x جو پٹاشیم ہے، پٹاشیم کو ہم یہاں بنا لیتے ہیں کہ جو پٹاشیم ہوتا ہے یہ بھی آپ کا سیم ہی رہتا ہے، جو پٹاشیم ہوتا ہے وہ بھی سیم ہی رہتا ہے، فلوریٹ زیادہ ہو، کم ہو، پٹاشیم نے ہمارے پینکرینٹک جو سے سیم ہی رہتا ہے، لیکن مسئلہ کام پہ آتا ہے، مسئلہ آپ کا آتا ہے جی بائی کاربونیٹ اور کلورائیڈ میں، کیسے؟ اگر فلو ریٹ کم ہے اگر فلو ریٹ کم ہے تو کیا ہوگا اب فلو ریٹ کم ہے تو ظاہری بات ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ زیرو ہے تو فلو ریٹ اگر کم ہے تو میں زیرو کی والی سائیڈ پہ ہوں گا اور فلو ریٹ میں نے کس طرف ریپریزنٹ کیے x-axis کی طرف تو فلو ریٹ کم ہے مطلب کہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں فرد کرو فلو ریٹ ابھی زیرو ہے تو جو آپ کا کلورائیڈ ہوگا وہ زیادہ ہوگا کلورائیڈ کیا ہوگا زیادہ ہوگا فلوریٹ اگر کم ہے تو کلورائیڈ کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور جیسے جیسے آپ کا فلوریٹ بڑھے گا جیسے جیسے آپ کا فلوریٹ بڑھے گا تو آپ کا جو کلورائیڈ ہے وہ کم ہوتا جائے گا جو کلورائیڈ ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو یہ جو آپ میں نے نیچے گراہ بنایا ہے it is about کلورائیڈ اور اس کے بعد ہم ایک اور لائن سے بنا لیتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ یار فلو ریٹ زیادہ ہونے سے اگر فلو ریٹ ہم زیادہ کریں تو بائیکارپونیٹ بڑھتا ہے تو اگر ہم فلو ریٹ زیادہ کریں تو پہلے پہلے بائیکارپونیٹ کم ہوگا تو اس کو ہم یہاں سے start lے ریتے ہیں یہ کیا ہے آپ کا بائیکارپونیٹ کی Lore کی concentration بھی کافی کم ہے لیکن جیسے جیسے آپ نے فلو بڑھایا جیسے جیسے آپ نے فلو بڑھایا آپ نے کھانا کھایا آپ کا پینکریاتک جوس زیادہ انکریز ہوا آپ کا سکریٹین انکریز ہوا سکریٹین کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ٹرانسپورٹر کی وجہ سے آپ کا بائیکاربنیٹ آپ کے پینکریاتک جوس میں آئے گا اور کیا ہوگا جیسے جیسے فلو ریٹ بڑھے گا آپ کا جو بائیکاربنیٹر کا وہ انکریز ہوگا جو بائیکاربنیٹر کا وہ کیا ہوگا انکریز ہوگا تو یہ جو میں نے بلیو سے ڈائیگرام بنائی ہے it is about bicarbonate اور یہ جو آپ کی red سے diagram ہے it is about coloride تو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو آپ نے یہ graph لازمی سمجھنا ہے دیکھیں اب ہم اس کو conclude کرتے ہیں سادھا زبان میں میں نے بتایا کہ جو آپ کا pancreatic juice ہوتا ہے جو pancreatic juice ہوتا ہے it is isotonic to blood جو ہمارے blood میں concentration ہوتی ہے sodium potassium باقی چیزوں کی یہ اس کے isotonic ہوتا ہے لیکن دو چیزوں میں difference آتا ہے potassium اور sodium same رہتے ہیں لیکن جو آپ کا bicarbonate اور coloride ہے یہ کیا ہوتے ہیں ان میں change آتا ہے ان میں change کیسے آتا ہے دیکھو فرض کرو اگر flow rate کام ہے مطلب ابھی ہمیں bile juice ہمارا اتنا produce نہیں ہو رہا ہمارا bile juice pancreatic duct سے بڑا slowly slowly move کر رہا ہے اگر وہ slowly slowly move کر رہا تو کیا ہوگا کہ coloride زیادہ ہوگا اور bicarbonate کام ہوگے coloride زیادہ ہوگا اور bicarbonate کام ہوگے لیکن جیسے ہی ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے pancreatic juice کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا آتا ہے ہمارا bicarbonate ہمارے pancreatic juice میں بڑھ جاتا ہے ہمارا bicarbonate ہمارے pancreatic juice میں بڑھ جاتا ہے due to secretin due to secretin اور اس کی diagram میں نے آپ کو یہ سامنے آپ کے لکھے ہوئی ہے کہ جب secretin آتا ہے تو کیا آتا ہے یہ جو transporter کی activity ہے اس کی بڑھ جاتی ہے جو transporter کی activity بڑھتی ہے تو bicarbonate کو blood سے اٹھاتا ہے کس میں لیاتا ہے pancreas میں اور pancreas سے coloride کو اٹھاتا ہے واپس کس میں ڈال دیتا ہے blood میں ڈال دیتا ہے تو یہ آپ کا پہلی line اور یہ سب سے confusing line ہے آج کی class کی سب سے مشکل line یہی تھی اس کے بعد بلکل آسان بات نہیں ہے تو مجھے شاب باش پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ دے گی کہ high floor rate پہ کیا آتا ہے اور low floor rate پہ کیا آتا ہے low floor rate پہ آپ نے simple یاد رکھنا ہے کہ coloride آپ کا کم زیادہ ہوگا اور high floor rate پہ کیا ہوگا آپ کا bicarbonate زیادہ ہوگا باقی یہ جو graph ہے اس کو آپ لازمی اپنی book پہ بنا لینا پھر آپ کو یہ یاد رہے گا میں آپ کو BRS کی book سے graph بھی دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو اس کی اور زیادہ سمجھ آ دے گی تو یہ آپ کا BRS سے میں نے اٹھایا ہے تو یہ کیا ہے آپ کا ایک graph ہے ٹھیک ہے اور یہی graph ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں تو یہ pancreatic اس نے بتایا کہ اس graph میں pancreatic اس نے اپنا y-axis کی طرف کیا لیا ہے concentration اور x-axis کی طرف اس نے کیا لیا ہے floor rate دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے blood میں جو sodium ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 140 ہوتا ہے تو pancreatic جو sodium ہوگا جو pancreatic juice میں sodium ہوگا وہ بھی 140 رہے گا چاہے floor rate زیادہ اور کم وہ 140 ہی رہے گا تو اس کی line ہمیں سیدھی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کے اس کی sodium کی line ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جو آپ کا potassium ہوتا ہے potassium کتنا ہوتا ہے تقریبا 9 سے 11 12 یہاں تک potassium کم rate بڑھاتے ہیں جیسے جیسے ہم floor rate بڑھاتے ہیں ہمارا pancreatic juice کی production بڑھتی ہے تو secretin کی وضع سے کیا ہوتا ہے ہمارا bicarbonate زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم floor rate بڑھاتے ہیں جو آپ کا coloride کم ہو جاتا ہے شروع میں زیادہ ہوتا ہے لیکن آہستہ وہ نیچے گر جاتا گراف لیکن جیسے جیسے ہم floor rate بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو bicarbonate زیادہ ہو جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے جو pancreatic screation جو بک نے لکھا اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہے ڈوکٹر ماریہ بتائیں آپ پوچھ لائن آج کی ٹھیک ہے آج کی کلاس کی سب 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 لائن یہ تھی اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی تو آگے سیدھی سیدھی بات ہیں اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے پوست پرینڈیل جو سرج ہوتی ہے پوست پرینڈیل سرج پوست پرینڈیل الکلائن سرج ٹھیک جو الکلائن بائی کاربنیٹ کی سرج ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کام کر پائیں تو یہ اہم بات تھی اور آپ کو یہ لازمی پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو لازمی یہ پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد باقی اس میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ٹھیک ہوگا تو this is all about pancreatic screation this is all about pancreatic screation ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کا ایک بڑا سیمپل سا ٹاپک ہے that is your carbo hydrate absorption carbo hydrate absorption کے مطلب کہ آپ کی باڈی میں جو آپ شوگر کھاتے ہو جو آپ میٹھا کھاتے ہو تو اس کی absorption کیسے کیسے ہوتی ہے پہلے ہم اس کی تھیوری کر لیتے پھر میں بک پہ لے چلتا ہوں کہ آپ کی بک نے کیا بتا ہوا ہے جو آپ کی monosecrides ہوتی ہیں جو آپ جو single sugars ہیں دیکھو آپ پتہ نا کہ monosecrides ملتی ہیں dicecrides بنتی ہیں dicecrides کا ایک polymer ہو تو polysecrides کہتے ہیں جو آپ monosecrides ہیں monosecrides میں کیا آتا گلو جو آپ glucose کھاتے ہو glucose آتا گلو گلیکٹوز گلو گلیکٹوز اور فرکٹوز یہ سارے کیا ہیں یہ سارے کیا ہیں آپ کے monosecrides مطلب کہ monosecrides ہمارے جو enterocides ہوتے ہیں enterocides ہم کس کو کہتے ہیں جو ہماری intestine کے cells ہم کہتے ہیں enterocides جو enterocides ہوتے ہیں ان monosecrides کو جو کیا کرتے ہیں absorb گلو گلیکٹوز اور گلیکٹوز ہوتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ کیسے absorb ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا پیارا سا چینل ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوشٹن ہے وہ آپ سے پوچھوں گا باز میں ٹھیک ہے تو جو آپ کا گلو کوز اور جو سوڈیم گلو کو ٹرانسپورٹر ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کی ٹائپ ون ٹھیک ہے تو سوڈیم گلو کو ٹرانسپورٹر جو ون ہوتا ہے ہمارے انٹیرو سائٹس میں ہوتا ہے ہمارے انٹیس سائلز میں ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ absorb کراتا ہے ہمارے گلو کو اور گلیکٹوز کو کس کو کرتا ہے گلو کو اور گلیکٹوز کو absorb کراتا ہے اور جو ہمارا فرکٹوز ہے وہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو فرکٹوز ہے فرکٹوز is taken up جو فرکٹوز ہے وہ کون absorb کراتا ہے تو ایک اور چینل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں glute 5 جب میں نے پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو یہ سارے channel بتایا تھی یہ سارے ہم نے پڑے تھے ٹھیک ہے تو اس کو اپ اینڈو کا cell ہے ٹیڑا میڈا سا بان گیا لیکن بان گیا اب یہ کیا ہے فرض کرو یہ ایک پہلا channel اور اس کو کہتے ہیں sodium glucose co transporter one sodium glucose co transporter one اس نے کیا ہے جو glute five ہے یہ fructose کو پکڑتا ہے اور اس کو transporter کر دیتا ہے کس کے اندر cell کے اندر فructose بھی cell کے اندر آگیا ایسے ہی ہے اب آپ کی اگے جو membrane ہے اس کے اندر ایک اور channel لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں glute two اس کو کیا کہتے ہیں glute two تو آپ کی book نے تھوڑا سا konfuse کر لکھا ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو glute two ہوتا ہے یہ cell کے اندر کیا آگیا glucose بھی آگیا آپ گلیکٹوز بھی آگیا سوڈیم بھی آگیا سارا کچھ آگیا تو جو آپ کا glucose اور fructose cell کے اندر آ چکے اس کو cell سے اٹھا کے باہر جو بلڈ میں جو channel لے کے جا رہے اس channel کو کیا کہتے ہیں glute two دیکھیں دوبارہ سنیں جو آپ کا sodium glucose کو transporter one ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے sodium اور glucose کو اٹھاتا ہے آپ کے cell کے اندر لے جاتا اور جو آپ کا glute 5 channel ہے اس fructose کو اٹھانا ہے آپ کے کھانے سے اور اندر لے کے جانے اندر لے لیکن اس کے بعد آپ ایک اور channel پڑھا ہوتا جو کے blood کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے اس glucose اور fructose کو آپ کا transport کرانا ہے کس کے اندر blood کے اندر کس کے اندر blood کے اندر تو اس طرح جو کھانا کھاتے ہو جب آپ کھانا کھاتے تو اس میں سٹار ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ پولی سکرائیڈز ہوتی ہیں منوسکرائیڈز ہوتی ہیں اس کے لابہ ڈائسکرائیڈ ہوتی ہیں یہ کیا کرتا ہے سوڈیم اور گلوکوز کو ہمارے transport کراتا ہے اور جو ہمارا glute 5 ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے فرکٹوز کو transport کرتا ہے اور جو ہمارا glute 2 ہے یہ سیل سے ساری چیزیں اٹھاتا ہے اور کس میں ڈال دیتا ہمارے blood میں ڈال دیتا اوکی اب یہ تو ہوگئی سیدھی سیدھی بات اب میرا سب سے ایک سوال ہے اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن آپ کو غور اس چیز پر کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے گھر میں یا آپ کو کبھی موشن لگے ہوں آپ کو کبھی سویر ڈائریا ہوا ہو تو جب آپ بہت سویر ڈائریا ہوتا ہے جب آپ کے سارے ناکے وغیرہ کھل جاتے ہیں تو آپ کیا یوز کرتے ہو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ چیز رکمنڈ کرتے کہ آپ نے صبح شام اس کے کافی زیادہ استعمال کرنا ہے تو اس چیز کو ہم ہم کیا کہتے ہیں ORS ORS کی فل فرم ہوتی ہے oral rehydration solution جب ہمیں ڈائریا ہو جائے ہماری باڈی سے fluid loss ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ ری ہائیدریٹ کر جائیں ہم دوبارہ جو ہمارا باڈی کا بیلنس ہے ہماری باڈی کا fluid دوبارہ سے پورا ہو ہمیں ڈاکٹر کہتے آپ نے ORS پین ہے ڈاکٹر کہتے آپ نے ORS پین ہے اپ جو ORS ہوتا ہے ORS ہم گھر میں بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں بنا بنائے بھی مل جاتا ہے تو ORS میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے آپ کے سالٹ ٹھیک انہوں نے سوڈیم وغیرہ ڈالا ہوتا ہے تاکہ آپ میں اگر سوڈیم کی کمی ہو رہی ہے تو آپ کو ہائیپو نیٹری نہ سوال کرتے ہوں اگر آپ میرے آنسر بتائیں کہ جو آپ کا ORS ہے اس میں شوگر کیوں ڈالتے ہیں گلوکوز ہو رہا ہے نہیں یہ آنسر نہیں ہے اس کا نو 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 جو آپ کا ORS ہوتا ہے اس طرح کی سارے چیزیں ڈالتے ہیں جی ڈاکٹر ماریا ایکس شاہب باقی بھی بتائیں جی برین کو گلوکوز چاہیے ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیں کہ ہم ORS میں شوگر کیوں ڈالتے ہیں شوگر یس ڈاکٹر کاشیف صحیح پہنچ گیا بلکل باقی بھی یس ڈاکٹر حسن بھی صحیح پہنچ گیا وی آئی پی نہیں وی آئی پی کا کوئی رولنی ہے اس میں دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی لیکن اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں جی ڈاکٹر خزر بتائیں کہ ہم جو ORS ہوتا ہے اس میں شوگر کیوں ڈالتے ہیں باقی بھی بلکل خموش طبیعت کے انسان بھی بولنے کی زحمت کرنے اور بتا دے کہ ORS پہ ہم شوگر کیوں ڈالتے ہیں جی ڈاکٹر ادنان اب پہنچ گئے آنسر پہ دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں جو آپ کی انٹیرو سائیڈ ہوتی ہیں اس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک چینل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں Sodium glucose co transporter one جب آپ ORS ہوگا اتنا آپ کا sodium transporter ہوگا تو یہ آپ کا پتہ نہیں کسی کیوں بینک کا یہ question بھی ہے کہ جب ORS میں ہم شوگر کیوں ڈالتے ہیں تو it is due to sodium glucose co transporter one جب ہم اس میں glucose ڈالیں گے تو جب transfer ہوگا تو اپنے ساتھ وہ کس کو transfer کرے گا sodium کو transfer کرے گا تو ultimately جو sodium کی absorption ہے وہ زیادہ آدائے گی تو sodium کی absorption کو بڑھانے کے لیے sodium کی absorption کو بڑھانے کے لیے ہم glucose ڈالتے ہیں ٹھیک ہے sodium کی absorption کو بڑھانے کے لیے جو ORS ہوتا ہے اس میں glucose ڈالتے ہیں تاکہ جو ہمارا sodium ہے وہ اچھے طریقے سے absorb ہو سکے اچھے طریقے سے absorb وہ آگئی ہے اوکے جی